اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین امنوا صلو علیہ وسلم تسلیما بے شک یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلو اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتی ہیں اے اہل ایمان تم بھی اپنے نبی پر درود اور سلام بھیجا کرو نبی صلو اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں ناظر فرمائے گا اس کے دس گنم معاف کرے گا اور دس درجے بلند کرے گا نبی صلو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر بکسرہ درود بھیجے گا قیامت کے روز وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا جبرائیل علیہ وسلم آئے اور آ کر فرمایا کہ میں آپ کو ایک بشارت نہ دوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو آپ پر درود بھیجے گا میں رب اس پر اپنی رحمتیں نازل کروں گا جو آپ پر سلام بھیجے گا میں بھی اس پر سلام بھیجوں گا درود کے بغیر دعا بھی قبول نہیں نبی صلو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دعا مانگنے بیٹھو تو اللہ کی طریف کرو مجھ پر درود بھیجو پھر جو مانگو گے دیا جائے گا نبی صلو اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اگرامی ہے وہ شخص رسوہ ہو زلین ہو جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے نبی صلو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ بھیجے وہ بخیل ہے نبی صلو اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اگرامی ہے جس مجلس میں لوگ اللہ کا ذکر نہ کریں اور مجھ پر درود نہ بھیجے وہ مجلس قیامت والے دن باعثی حسرت و ندامت ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا بارکیف درود کے بہت زیرہ فضائل اور مناقب ہیں اس کا بہت زیرہ اتمام کرنا چاہیے لیکن اس سلسلے میں ایک میسیج چلایا جاتا ہے کہ آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روڑ درود کا حدیعہ پیش کرنے جا رہے ہیں سب بھائی ایک بار پڑھ کے فارورڈ کر دیں یہ کر دیں وہ کر دیں اس طرح کے میسیج چلانا مناسب علوم نہیں ہوتا اس کی فضیلت بتلائی جائے اس کا احتمام کیا کروایا جائے اور جتنا ہو سکے درود شریف پڑھا جائے واللہ عالم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ